بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل سکیلمینٹر بارخوش آمدید کہتا ہوں بینظیر کفالت پروگرام کی اس سال کی چوتھی اور آخری قسط کب آ رہی ہے اور یہ قسط آپ کو بینکنگ سسٹم کے تحت ملے گی یا پھر اسی طرح ایجنٹ سسٹم کے تحت ملے گی اور یہ قسط کتنی رقم پر مشتمل ہوگی اور یہ قسط کب تک جاری ہوگی ان تمام تر سوالات کے جواب اسی ویڈیو میں آپ کو ملنے جا رہے ہیں اور بچوں کا وظیفہ اس قسط کے ساتھ جاری کیا جائے گا یا پھر جنوری میں ہی جاری کیا جائے گا اس سوالے سے بھی اس وقت تک کہ تازہ ترین افڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں مختصر سے ویڈیو ہے غور سے اور مکمل سنیے گا جہاں تک تعلق ہے بینظیر کفالت پروگرام کی قسط کا کہ نو ہزار روپے پر مشتمل ہوگی یا پھر آٹھ ہزار پانچ روپے پر مشتمل ہوگی تو یہ آپ کو کنفرم کرتے چلیں کہ اب صرف انہی لوگوں کو آٹھ ہزار پانچ روپے کے قسط ملے گی جو ستمبر کے مہینے سے پہلے پہلے مطلب فریش اہل ہو جاتے ہیں یا جن لوگوں نے جنوری یا فروری تک اپنا ڈائنامک سروے کروایا تھا اور ستمبر کے مہینے تک وہ اہل ہوئے ہیں تو ان کو پہلی قسط آٹھ ہزار پانچ روپے ملے گی اور اس کے علاوہ باقی ریگولر بینیفیشریز جو پہلے سے قسطیں لیتی آ رہی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں ایٹی ایم کے حوالے سے کافی سرے لوگوں نے سوالات کیے ہیں کہ ایٹی ایم کب چلے گی تو ایٹی ایم کے مسائل ابھی تک چل رہی ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور ازاد جمہو کشمیر کے لوگ تو اپنی قریبی بینک الفلاہ کی ایٹی ایم مشین سے قسطیں حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صوبہ سندھ بلوچستان اور پنجاب کے لوگ ایچ بیل ایٹی ایم سے پیسے لیتے تھے تو ابھی تک ایچ بیل ایٹی ایم کا مسئلہ چل رہا ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ نومبر کے آخر تک ایٹی ایم کے مسائل کو حل کیا جائے گا اس سے پہلے ایٹی ایم سے کوئی قسط نہیں مل پائے گی اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کافی سرے لوگوں نے یہ سوالات کیے ہیں کہ بھائی جو بینکنگ سسٹم مطارف کروایا گیا تھا کیا اسی سسٹم کے تحت اگلی قسط میں فرام کی جائے گی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پچھلی جو حکومت ہے اس نے بینکنگ سسٹم مطارف کروایا تھا اور بینکنگ سسٹم اس وقت کی بینزیڈ انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن شازیہ مری سہبہ کی زیر نگرانی شروع کروایا گیا تھا لیکن اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس حکومت نے کوئی واضح رد عمل نہیں دیا اور ابھی بھی کوئی واضح نوٹفکیشن نہیں ہے کہ اگلی قسط بینکنگ سسٹم کے تحت مطارف کروای جائے گی یا بینکنگ سسٹم کے تحت فرام کی جائے گی ابھی تک آپ انتظار میں رہیں اگلی قسط جو ہی شروع ہوتی ہے تو آپ کو ہم بھی کنفرم کریں گے ویسے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا ابھی تک بینکنگ سسٹم کا جو کنفرمیشن میسج ہے وہ حکومت کے اطراف سے نہیں پھیجا گیا اس کے ساتھ بچوں کے تنیمی وزیف کی بات ہو رہی تھی کہ بچوں کے وزیفے کب آئیں گے تو بچوں کے وزیفے جنوری میں ہی جاری کیے جائیں گے اس سے پہلے بچوں کے وزیفے نہیں آئیں گے ہاں جن لوگوں کے بچوں کا اندراج کچھ مہینے پہلے ہوا ہے اور ابھی ابھی وہ اہل ہوئے ہیں تو شاید ان کو پیمٹس مل جائیں اس کے علاوہ باقی تمام بچوں کے پیمٹس جنوری میں ہی آئیں گی مزید یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ چوتھی قسط جو ہے اس سال کی آخری قسط یہ کب تک جاری کی جائے گی تو آپ کو بتاتے چلیں اپڈیٹس ہیں کیجئے اپنے وقت پر ہی تمام بینیفیشریز کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی جائے گی نو ہزار روپے کی پیمٹس یعنی دسمبر میں آپ لوگوں کو فرام کی جائے گی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ نگے پان